اسلام علیکم الرحمت اللہ آج میں جو آپ کو سٹوری بتاؤں گا وہ ایک سچے ایوینٹ پر بیش جو کہ ایک چودہ سال کی چھوٹی بچی کی نظروں سے دکھائے گا تو ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں اس کہانی کے شروعات فلسطین کے گاؤں دریہ سین سے ہوتی ہے جو پہاڑیوں کی وادی میں مبنی ہوتا ہے اس گاؤں کے لوگ بہت خوشحال ہوتا پھر ایک چودہ سال کی لڑکی جس کا نام فرحہ ہوتا ہے اسے ہائلائٹ کیا گیا پوری سٹوری فرحہ پہ ہی بیشت ہونے والی فرحہ اپنے بابا جن کا نام کامل تھا انہی کے ساتھ رہتی ہے فرحہ کو پڑھنے لکھنے کے بہت شوق حتیٰ کہ جب اس کی سہیلیاں کھیلتی تھی تو فرحہ آلک بیٹھ کر کتابیں پڑتی فرحہ کی پڑھائی بس صرف گاؤں کے مدرسے تک ہی سیم وہ بھی اپنے فرینڈ فریدہ کی جیسے شہر میں پڑھنا چاہتے تھے فرحہ فریدہ کو دیکھ کر بہت خوش ہوتی ہے اور اسے گلے سے لگا لے اس کے بعد فرحہ اور فریدہ ایک درخت کے جھولے پہ دکھائی دیتی ہیں فریدہ فرحہ سے پوچھتی ہے کہ تم بڑی ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں فرحہ جواب میں کہتی ہے کہ میرے یہ سپنا ہے جس میں بڑی ہو کر گاؤں میں ایک اچھا سکول کھولیں گی جس میں گاؤں کے سارے بچے کو عالی تعلیم لیں فریدہ جواب سن کے فرحہ کی تعریف کریں بہت اچھی سوچ ہے تمہاری اب جب فرحہ فریدہ سے وہی سوال پوچھتی ہے بھی تم بڑی ہو کر کیا بننا چاہتے ہیں فریدہ جواب ہی دینے والی ہوتی ہے کہ اتنے میں بریٹیش کی کچھ سپاہی اس کے گاؤں کی طرف آتے دیکھتے ہیں وہاں موجود کچھ بچے اس گاڑی کا پیچھا کرنے لگتے ہیں اور اپنی ٹوائ گن سے ان پر فائر کر کے شرارت بھی کرتے ہیں پھر فریدہ بھی اپنے ہاتھ سے گن بنا کے ان پر فائر کرتی ہے اس کے بعد کہانی فرحہ کے گھر پر شپٹ ہوئی جس میں فرحہ کے فادر فریدہ کے فادر سے بات کرتے نظر آتے ہیں فرحہ کے فادر کہتے ہیں کہ ہم بہت جلد ہی فرحہ کی شادی کرنے والے ہیں تب فرحہ کے انکل کہتے ہیں کہ ارے نہیں ابھی تو وہ بہت چھوٹی ہے اور ابھی اس کا پڑھائی لکھائی میں بہت زور آپ فرحہ کو ہمارے ساتھ بھیجتے ہیں ہم فریدہ کے ساتھ اس کو شہر میں پڑھائیں گے ان کی یہ ساری باتیں فرحہ سن رہی ہوتی ہیں اتنے میں فرحہ نیچے آ جاتے ہیں اور انکل انٹی سے مل کے انہیں بیدا کر دیتے ہیں اگلی صبح فرحہ اور فریدہ اپنے ایک سہلی کے شادی میں دلتی ہیں جس میں پورا گاؤں آیا ہو اور خوشی سے سب لوگ ناچ رہے ہوتے ہیں فرحہ اور فریدہ خوب انجوائے کرتی ہیں شادی اٹیم کرنے کے بعد جب فرحہ اپنے گھر جاتی ہے تو فرحہ کے بابا اس کو اپنے پاس بولا اور کہنے لگتے ہیں کہ اب جلد ہی تمہارے شادی کزن ناصر کے ساتھ ہونے والی ہے مگر فرحہ کو ناصر بالکل نہیں پسند ہوتا اور نہ ہی وہ ابھی شادی کرنا چاہتی تھی فرحہ کے بابا بار بار کہتے ہیں جلد ہی تمہارے شادی ہونے والی ہے اسے دیکھ اور وہ بہت خوش ہوتی ہے جس ٹکٹ میں اس کا داخلہ شہر کے اچھے سکول میں ہوتا ہے وہ اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے اوپر چڑھ کے چلانے لگتی ہے کہ اس کے بابا بہت اچھے انہوں نے اس کی بات مان لی ہے اور اس کا داخلہ شہر میں ہو گیا ہے اتنے میں گاؤں کی کچھ سپاہی دروازے پر دیکھتے ہیں جو فرحہ کے بابا سے ملنے آئے تھے فرحہ ان کے مہمان نوازی کے لیے کچھ تیار کرنے لگتی ہے وہ فلسطینی سپاہی فرحہ کے بابا کوئی اطلاع دینے آئے تھے کہ اسرائیل آرمی برٹیش آرمی سے مل کر گاؤں کو خالی کروا رہی ہے اور جلد ہی وہ ہمارے گاؤں دریا سین پہ بھی حملہ کرنے والی ہے یہ اطلاع دے کر وہ سپاہی وہاں سے چلے جاتے ہیں اگلے صبح فرحہ فریدہ سے اسی درخت کے جھولے پہ ملنے اور باتیں کرنے لگتی کہ اس کا بھی داخلہ شہر میں ہو گیا ہے جیسے سن کر فریدہ بہت خوش ہوتی ہے وہ دونوں باتیں کری رہی ہوتی ہیں کہ اتنے میں انہیں اچانک گن کی گولیوں کی آواز سنائی دیتی ہے وہ دونوں وہاں سے گاؤں کی طرف بھاگی بھاگی جاتی ہے جیسے وہ دونوں وہاں پوچھتی ہیں انہیں پتہ جلتا ہے کہ برٹیش آرمی اور اسرائیل آرمی نے مل کے ان کے گاؤں پہ حملہ کر دیا ہے اور لوگوں کو مار کے گاؤں سے بھاگا رہے ہیں اس اب دیکھ کر فریدہ نیچے گر جاتی ہے اتنے میں فریدہ کے بابا فرا اور فریدہ کو ہاتھ پکڑ گئے بھاگنے لگتے ہیں اور ایک گاڑی میں بیٹھنے کو کہتے ہیں فریدہ تو بیٹھ جاتی ہے لیکن فرا اپنے بابا کے فکر میں نہیں بیٹھتی ہے وہ بھاگتے ہوئے اپنے بابا کے پاس جاتی ہے اس کے بابا کسی طرح فرا کو گاڑی میں بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ساؤت کی طرف لے کر جاؤ انہیں وہ صحیح جگہ ہے اور میں اپنے گاؤں کے کچھ لوگوں کو بچا کر تم سے وہیں ملتا ہوں جیسے ہی گاڑی کچھ دور چلتی ہے ویسے ہی فرا گاڑی سے نیچے اتر جاتی ہے فرا کے بابا اس کو بولتے ہیں کہ تم کیوں نیچے اتر گئی فرا نے کہا بابا میں آپ کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتی فرا کے بابا اس کا ہاتھ پگڑ کر اس کو گھر کے اندر لے جاتے ہیں اور اپنی چھوائے ہوئی بندوق نکال لیتے ہیں اور فرا کو کہتے ہیں کہ جب تک میں نہ گھوں تب تک سٹور روم سے باہر نہ نکلے فرا کے بابا جانے سے پہلے فرا سے وعدہ لیتے ہیں کہ جب تک میں نہ باہر سے دروازہ کھولوں تب تک کسی بھی حال میں دروازہ نہ کھولنا اتنا کہہ کے وہ وہاں سے دروازہ بند کر کے چلے جاتے ہیں فرا اکیلے اس سٹور روم میں رات کے اندھیرے میں رہتی ہے سٹور روم سے صرف ایک ہی روشندان ہوتا ہے جس سے وہ باہر دیکھ سکتی پھر دوسرا دن بھی گزر جاتا ہے فرا کو بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہوتی ہے وہ کھانے پینے کی چیزوں کو تلاش کرتی ہے اتنے میں اسے کھانے کی کچھ چیز مل جاتی جس کو وہ تھوڑا ہی کھا پاتی ہے اب فرا کو سٹور روم میں چار دن ہو گئے ہیں فرا کو پانی کی بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے وہاں موجود وہ سرگوں کو اٹھا کے پینے گئے ہیں وہ اتنا کڑوا ہوتا ہے کہ فرا اسے پورا نہیں پی پاتی ہے مگر جلد ہی وہ چوتھا دن بھی گزر جاتا ہے اور پانچوے دن کا آگاز ہوتا ہے اتنے میں بارش ہونے لگتی ہے اور فرا اس روشن دان سے کچھ ہی پانی پی پاتی ہے اب فرا کو اس سٹور روم میں ایک ہفتہ ہو گئے اگلے صبح وہ اپنے آنگن میں ایک فیملی کو دیکھتی ہے جو اسرائیلی آرمی سے بچ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں ان کے پاس ایک نیو بورن بیبی بھی ہوتا ہے اور انہیں پکڑ کے پوست آج کرنے لے وہاں موجود ایک فلسطینی سپاہی کہتا ہے کہ یہ معصوم لوگ ہیں انہیں جانے دیا جائے ان کا اس لڑائے سے کوئی تعلق نہیں ہے مگر پھر بھی وہ اسرائیلی آرمی پورے فیملی کو گولیوں سے مارتے ہیں پھر جب نیو بورن بیبی کی بات آتا تو اسرائیلی کمانڈر کہتا ہے کہ کیوں اپنی گولی برباد کر رہے ہو سپاہی تم اسے اپنے پیر سب ہی مار سکتے ہو پھر وہ سپاہی کمانڈر کے حکم سے اس نیو بورن بیبی کو لاتوں سے کچل دیتا ہے یہ سب دیکھ کر فرہ کی آخوں میں آس ہوا جاتا ہے وہ جور جور سے چلا کے دروازے کو پیٹنے لگتی ہے اسٹور روم میں پڑے سامان کو ادھر ادھر فیکنا شروع کر دیتی ادھنے میں اسے ایک بندوق ملتا ہے اور اس بندوق کی مدد سے وہ دروازے کی تعلی کو توڑ دیتی ہے اور اسٹور روم کا دروازہ کھل جاتا جب وہ باہر آتی ہے تو اپنے گھر کے سہن میں ابو محمد کے فیملی کو مرا دیتی اسپیسلے نیو بورن بیبی اس کا گاؤں پوری طرح ورباد ہو چکا تھا وہ اسی جھولے پہ بیٹھتی ہے جہاں اس کی فرنڈ فریدہ ہوا فرہ اپنے اس ٹکٹ کو بھی دیکھتی جس کو اس کے بابا سے ملتا ہے اس کے چہرے سے وہ ساری خوشہ اڑی نظر آتی تھی جو پہلے کبھی ہوا کرتی اور یہ ساری باتیں سوچتے سوچتے وہ اکیلے سونسان رستے پہ نکل رہتی دراصل یہ سٹوری النقبہ 1948 کو درس آتا ہے جس میں تقریباً سات لاکھ فلسطینیوں کو ان کے ہی گاؤں سے نکال دیا گیا تھا اور یہ سارا واقعی ایک چودہ سال کی لڑکی دیکھ رہی تھی جس کا اصل نام رد دیا اس چودہ سال کی بچی کے نظروں سے ایک ڈرو ایونٹ دکھائے گیا تو دوستو آج کی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں ہمارے حوصل آلزائی کے لئے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ہمارے حوصل آلزائی کے لئے ہمارے حوصل آلزائی کے لئے